اسلام علیکم دوستو امید ہے کہ آپ سب لوگ خرید سے ہوں گے آج کی ویڈیو میں ہم MS Excel کی بیسکس کے بارے میں بات کریں گے اور کوشش کریں گے کہ ایک ہی ویڈیو میں تمام بیسکس ٹاپک کو کور کیا جائے تاکہ وہ لوگ یا سٹوڈنٹس جو MS Excel کو سیکھنا چاہتے ہیں وہ تمام بیسکس کو ایک ہی ویڈیو میں سیکھ سکیں تو چلیے ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں سٹارٹ کرنے سے پہلے کچھ چیزوں کا جاننا ہمارے لیے بہت ضروری ہے اس وقت ہمارے سامنے MS Excel کی ایک فائل اوپن ہے اس میں اگر یہ ٹاپ کا آپ ایریہ دیکھیں تو اسے ریبن کہتے ہیں ریبن کے اوپر اگر آپ دیکھیں تو آپ کو اس طرح سے فائل، ہوم، انسرٹ، پیج لیاوٹ وغیرہ کے ٹائٹل ملیں گے ان تمام کو ٹیبز کہا جاتا ہے ریبن کے یا ٹیب کے اندر گروپس ہوتے جیسے کہ آپ اسکرین پہ دیکھ رہے ہیں الائیمنٹ کا گروپ ہے اور اس کا نام اس کے سینٹر میں لکھا ہے اسی طرح نیکس نمبر گروپ ہے نمبر کے ریلیٹڈ جتنی بھی کمانڈزیں اس گروپ میں ہوں گی نیکسٹ سٹائل کا گروپ ہے اور سیلز کا گروپ ہے اس ایریہ کو فارمولا بار کہتے ہیں اس ایریہ میں آپ یہ جو چھوٹے چھوٹے باکس دیکھ رہے ہیں اور ایک باکس سیل کہلاتا ہے ایک ہو تو سیل اور ایک سے زیادہ اگر آپ سیلیکٹ کریں تو اسے سیل رینج کہیں گے چاہے آپ اسے یوں سیلیکٹ کریں یا اس طریقے سے کریں کسی کی طریقے سے ایک سے زیادہ جو سیل سیلیکٹڈ ہوں گے وہ سیل کی رینج کہلائے گی یہاں اس ایریہ میں ٹاپ میں آپ دیکھیں آپ کے پاس تمام کولمز کے نام ہیں اے بی سی ڈی اور یہ آخر تک یہ تمام آپ کے کولمز ہوتے ہیں اور اسی طرح یہاں لیکٹ اینڈ سائٹ پہ آپ کے پاس روز کے نمبر ہیں یہ آپ کی دیکھیں تمام روز ہیں ہر ایک سیل کا ایک سیل میں ایک ایڈریس ہوتا ہے لائک پار ایکزیمپل میں یہاں پہ کلک کرتا ہوں تو یہ جو آپ اس وقت سیلیکٹڈ ایریہ دیکھ رہے ہیں یہ ہمارا ایکٹیو سیل ہے اور اس ایکٹیو سیل کا جو ایڈریس ہے اس کو آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں یہ دیکھیں اس ایریہ میں آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں ای فائیف ای فائیف کا مطلب کولم نمبر ای ہے ای کولم میں پانچ نمبر کی روہ پہ جو انٹرسیکشن اس کی ہو رہی ہے وہی اس کا ایڈریس ہوتا ہے آپ چاہیں کوئی اور سیل سیلیکٹ کریں ہم جی کی کولم میں آئے دیکھیں یہاں میں نے سیلیکٹ کیا جی سیون یہاں اس کا ایڈریس آپ کو جی سیون شو ہو رہا ہے کیونکہ یہ سات نمبر کی روہ ہے اور جی کولم میں ہے فائی ہوپ آپ کو یہ سمجھ آیا ہوگا کچھ مزید چیزیں اس کی بیسکس کو دیکھتے ہیں اور پھر آگے بڑھتے ہیں یہاں شیٹس ہیں ایکسل میں آپ کے پاس بہت سی شیٹس ہوتی ہیں آپ اس میں ایک سے زیادہ شیٹس پہ بھی کام کر سکتے ہیں ایک پہ بھی کر سکتے ہیں مزید آپ کو شیٹس چاہیے ہیں تو آپ یہاں سے اس کو ایڈ کر سکتے ہیں اور اسی طرح یہاں اس ایڈریس میں اگر آپ دیکھیں آپ کے پاس کچھ زومنگ کی آپشنز ہیں یہاں پلس پہ کلک کریں تو آپ کا زوم بڑھ جائے گا اور مائنس پہ کلک کرنے سے آپ کے کم ہوتا جائے گا یہ پیج لیا اوٹ وغیرہ کے آپشنز ہیں یہ خیر بعد میں انسکم دیکھیں گے یہاں سے آپ اپنے سکرین کو اپ اینڈ ڈاؤن سکرل کر سکتے ہیں یہ ہماری کچھ بیسکس تھی اب ہم کچھ پریکٹیکل ورک کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ ایکسل میں کام کیسے کیا جاتا ہے کیسے ہم بیسک فارمائٹنگ کریں گے اور فارمیلاز کو یوز کریں گے تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں کچھ ڈیٹا کی انٹری کرتے ہیں سب سے پہلے اور ہم تھوڑا یہاں سے اس کو زوم کریں گے تاکہ ایزی لی نظر آ سکے ہمیں رو نمبر ایک میں ٹائٹل لکھیں گے ٹائٹل لکھنے کے بعد اب ہم ڈیٹا انٹر کرتے ہیں کچھ ٹائٹل لکھیں گے ڈیٹا انٹری کرنے کے بعد ہم چاہتے ہیں کہ اس ٹائبل کو فارمیٹ کیا جائے کچھ بارڈرز اپلائی کرنے ہم نے کچھ کلرز دینے ہیں ہرنگز کو اگر آپ دیکھیں باٹم تک تو یہ کچھ 71 ریکارڈز ہیں تو سب سے پہلے ہم اس پورے ٹائبل کو سیلیکٹ کریں گے لیفٹ ماؤس کلک دبا کے رکھیں اور اس طریقے سے اس کو ماؤس سے آپ سیلیکٹ کریں سیلیکٹ ہو جانے کے بعد یہاں آپ نے فرونٹ کے گروپ میں آنا ہے یہاں سے آل بارڈرز پہ کلک کریں اور یہاں آپ کے بعد بہت سے آپشنیں دیکھیں باٹم باٹر اگر صرف باٹم پہ آپ نے لائن دینی ہے تو یہ اس کو سیلیکٹ کریں ٹاپ باٹر لیفٹ رائٹ ہم نے آل بارڈرز کر دیں سیل کے چاروں طرف بارڈر ہو تو اس کو ہم کلک کریں گے دیکھیں آپ کی تمام بارڈرز اپلائی ہو چکے ہیں اب ہم چاہتے ہیں کہ ہماری جو راو نمبر ون ہے جس میں ہیڈنگز ہیں اس کو تھوڑا بڑا کیا جائے اس کے لئے آپ یہاں پہ دیکھیں آپ کو یہ کروس کا نشان نظر آ رہا ہے جب یہ نظر آیا آپ کو تو ماؤس بٹن دبا کے رکھیں اور اس کو تھوڑا سا نیچے کر دیں دیکھیں آپ کی جو راو کا سائز تھا وہ بڑھ چکا ہے یا آپ اسے رائٹ ماؤس کلک کر کے یہاں سے بھی سیلیکٹ کر سکتے ہیں راو ہائٹ پھر 29 ہے ہم اس کو 25 کر دیتے ہیں اور انٹر کر دیتے ہیں یہ کرنے کے بعد اب ہم نے اس کو کچھ کلر دینا ہے ٹاپ کی راو کو اس کو سیلیکٹ کریں سیلیکٹ کرنے کے بعد فونٹ کے گروپ میں سے یہاں دیکھیں فل کلر کا اپشن ہے اس کو کلک کریں اور یہاں سے کوئی بھی ایک کلر آپ جیسے ہی سیلیکٹ کریں گے ایکسل اس کو اپلائی کر دے گا دیکھیں آپ کا یہاں کلر آ چکا ہے اب ہم نے اس کو جو فونٹ ہے ہمارا اس کا کلر چینج کرنا ہے تو یہاں سے کر سکتے ہیں آپ یہاں سے بولڈ کر لیں اگر آپ نے فونٹ سٹائل چینج کرنا ہے تو یہاں سے کر سکتے ہیں اور یہ سائز ہے اب دیکھیں ہمارے سائز چینج کرنے کی وجہ سے یہ ہمارا جو ہیڈنگ ہے یہ چھپ گئی ہے تو اس کے لئے آپ اس کو تھوڑا سا پکڑکی ہوں بڑھا کر دیں کولم کو یا آپ نے تمام کولمز کی ویڈھ کو اگر ایک جیسا کرنا ہے تو سب کو سیلیکٹ کریں رائٹ ماؤس کلک کریں کولم ویڈھ اور یہاں پہ اس کو آپ نمبر دیتے ہیں ہم اس کو اٹھارا نمبر دیتے ہیں دیکھیں یہ بہت بڑھ چکا ہے دوسرا طریقہ یہ ہے کہ آپ یہاں سے اس کو پریک کر کے بھی کر سکتے ہیں اب ہم نے کیا کرنا ہے ہیڈنگز کو اگر آپ دیکھیں تو یہ نیم لکھا ہے یہ سیل کے بلکل لیفٹ سائٹ پہ نیچے کی طرف ہے ہم چاہتے ہیں کہ یہ سیل کے سینٹر میں ہو ورٹیکلی وی اور ہوریزونٹلی وی تو پہلے اس کو سیلیکٹ کریں آپ اس سب کو اس کے بعد اب ہم اس لائیمنٹ کی گروپ میں دیکھتے ہیں یہاں دیکھیں سینٹر اور نیچے آپ کو اس کی ڈیٹیل بتا رہا ہے سینٹر یور کانٹینڈ کلک کر دیں اس کے بعد اسی کے اوپر ایک آپشن ہے میڈل آلائن اس کو کلک کریں تو آپ کا جتنا بھی ٹیکس تھا وہ میڈل آلائن ہو چکا ہے اسی طرح ہم نے نمبرز کو میڈل آلائن کرنا ہے سینٹرلائز بھی کرنا ہے اس سب کو سیلیکٹ کر لیں سیلیکٹ کرنے کے بعد آپ نے یہاں سے اس کو سینٹرلائز کر دینا ہے اور یہاں سے میڈل آلائن کر دینا ہے اب ہم چاہتے ہیں کہ ہم نے اس ہیڈنگ کی اوپر بھی ایک ٹائٹل دینا ہے ہم نے تو ہمارے پاس یہاں اس کے اوپر جگہ نہیں ہے آپ نے کیا کرنا ہے یہاں پہ رائٹ ماؤس کلک کرنا ہے پہلی روہ پہ اور یہاں پہ آپ نے انسٹرلائز پہ یہاں پہ کلک کرنا ہے تو دیکھیں جیسی آپ کلک کریں گے آپ کے پاس اوپر ایک روہ جو ہے اس میں ایڈ ہو چکی ہے یا آپ یہ کام یہاں سے بھی کر سکتے ہیں سیل کے گروپ میں انسٹرلائز پہ کلک کریں اور یہاں سے انسٹرلائز شیٹ روہ پہ کلک کر دیں ہم نے آلیڈی آئیڈ کر لی ہے تو ہم اسی کو تھوڑا اس کی ورد بڑی کریں گے یہاں سے اب ہم یہاں پہ ایک ٹائٹل لکھنا چاہتے ہیں ٹائٹل ہم نے دے دیا ہے اب اس کو آپ نے اس کا سائز بڑھا کرنا ہے تو یہاں سے کر لیجئے دیکھیں ہم چاہتے ہیں کہ یہ ٹائٹل ہمارے یہاں سینٹر میں آئے لیکن اگر آپ اس کو سینٹرلائز کرتے ہیں یہاں سے کچھ بھی نہیں ہوگا یہ ادھر ہی رہے گا کیونکہ یہ سیل اے ون میں لکھا ہوا اس کے لیے آپ نے اس تمام رینج کو سیلیکٹ کرنا ہے سیلیکٹ کرنے کے بعد یہاں آلائیمنٹ میں آپ نے دیکھے آپ کے پاس اوپشن ہے مرڈ اینڈ سینٹر جس پہ جیسی آپ کلک کریں گے تو یہ تمام سیلز جو ہیں وہ مل کے ایک سیل ہو جائے گا اور آپ کا جو ٹائٹل ہے وہ سینٹر میں آ جائے گا اب آپ چاہیں تو اس میں جو بھی کلر پل کرنا چاہیں وہ پل کر لیں فونٹ کا کلر چینج کرنا چاہیں یہاں سے لے لیں سٹائل وغیرہ جو بھی آپ کو سوٹ کریں اسی طرح کولمز ایڈ کرنے ہیں آپ نے تو یہاں آئی اور جے کے بیچ میں اگر آپ نے کولم ایڈ کرنا ہے تو جے پہ کلک کریں رائٹ ماؤس کلک لسٹ میں سے آپ انسرٹ پہ کلک کریں اور آپ کے بعد دیکھیں یہاں پہ کولم آ چکا ہے اسی طرح اگر آپ نے ڈیلیٹ کرنا ہے تو رائٹ ماؤس کلک کریں اور ڈیلیٹ پہ کلک کر دیں سیم اسی طریقے سے آپ کوئی بھی رو کو یا کولم کو ایڈ کرنے اور یہی کام آپ اس سیل کے گروپ میں سے بھی کر سکتے ہیں اوکے نیکسٹ اب ہمارا کیا ہے ہم نے کیا کرنا ہے ہم چاہتے ہیں کہ جو تمام مارکس ہیں سٹوڈنٹس کے سب سے پہلے ہم اس کو سیلیکٹ کرتے ہیں لاسٹ تک سیلیکٹ کرنے کے بعد ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے پاس جو 25 سے کم مارکس حاصل کی ہیں جن بچوں نے وہ ہائیلائٹ ہو جائیں تو دیکھیں یہاں سٹائل کے گروپ میں سے ایک اوپشن ہے آپ کے پاس کنڈیشنل فارمیٹنگ جس پہ کلک کر کے اوپن کریں اور پہلا اوپشن ہے آپ کے پاس ہائیلائٹ سیل رولز جس میں آپ آ جائیں لیس دن اور اس پہ کلک کر دیں لیکن جیسی میں نے کلک کیا میرے پاس اس طرح سے کچھ اوپشنز آ رہے میں یہاں پہ دے دیتا ہوں 25 کیونکہ ہم نے 25 سے کم جو مارکس ہیں ان کو ہائیلائٹ کرنا ہے اور یہاں سے ہم کلر اس کا چینج کر سکتے ہیں جو ابھی ہمیں اچھا لگی ہم اس کو ریڈی رکھتے اور کر دیتے تو ہماری وہ تمام جو سٹوڈنٹس تھے جنہوں نے 25 سے کم مارکس حاصل کیے تھے وہ اس میں ہائیلائٹ ہو چکے ہیں نیکسٹ اگر آپ دیکھیں آپ کے پاس یہاں کلاس کا ایک کولم ہے اور اس میں اگر آپ باٹم تک آ جائیں تو آپ نوٹس کریں گے اس میں کوئی بھی جو کلاسز ہیں وہ ایک ساتھ نہیں ہیں لیکن یہ کلاس ایک دفعہ یہاں انٹری ہے اس کی یہ الگ انٹری ہے اور اسی طرح یہ دیکھیں یہ پہلی والی کلاس ہے ہماری نرسری تو ہم چاہتے ہیں جو کلاسز ہیں وہ ایک ساتھ ہو جائیں جتنی بھی ہے اس کیلئے ہم نے کیا کرنا ہے اسی کولم میں رائٹ ماؤس کلک کریں اور یہاں آپ کے پاس ہے سوٹ سوٹ میں آنے کے بعد سوٹ ای ٹو زی کا آپ کے پاس آپشن ہے اس پہ آپ نے کلک کر دینا ہے جیسی آپ کلک کریں گے آپ کے یہاں پہ تمام کلاسز ایک ساتھ ہو چکی ہیں اسی طرح آپ یہاں سٹوڈنٹس کو اگر کرنا چاہتے ہیں نام کے حساب سے یا یہاں سیریل نمبر کے حساب سے کرنا چاہیں اس پہ رائٹ ماؤس کلک کریں اور یہاں سے سوٹ کر دیں سوٹ کا آپ کے پاس یہاں ایڈیٹنگ گروپ میں بھی ہوتا ہے دیکھیں یہاں آپ کلک کر کے یہاں سے بھی کر سکتے ہیں اور رائٹ ماؤس کلک کر کے بھی آپ یہ کر سکتے ہیں ایک چیز اور اس پہ دیکھتے ہیں اس والی جو ہماری ہیڈنگ کی رو ہے اس کو ہم نے سیلیکٹ کرتے ہیں سیلیکٹ کرنے کے بعد اس دور ہم یہاں سے فیلٹر کو کلک کرتے ہیں دیکھیں یہ فیلٹر کا آپ کے پاس option ہے جس پہ کلک کر دیں جیسی ہم نے کلک کیا آپ کے پاس یہ دیکھیں اس طرح سے کچھ box سے نظر آ رہے ہیں کونے میں آپ کو اب اس کا کیا کام ہے اس کو اگر آپ دیکھیں میں اس پہ یہاں پہ کلک کرتا ہوں یہ کچھ options ہمارے پاس آ رہے ہیں top پہ دیکھیں آپ sort بھی کر سکتے ہیں sort a to z میں نے کلک کیا تو یہ تمام sort ہو گئے یہاں آ کے میں کلک کرتا ہوں smallest to largest یا largest to smallest یہ آپ کی مرضی ہے میں largest to smallest کرتا ہوں دیکھیں جو سب سے بڑی value تھی سب سے اوپر آ چکی اسی طرح smallest to largest کریں گے تو چھوٹی value سب سے اوپر آئی اور مزید اس پہ آپ کلک کریں تو یہ دیکھیں یہاں پہ آپ کے پاس کچھ ایس طرح سے option آ رہے یہاں اگر آپ کلک کریں تو یہ سارے چیک ہٹ جائیں گے ہٹانے کے بعد آپ نے صرف کسی ایک class پہ چیک کرنا ہے اور ok کر دیں تو صرف اسی class یا اسی record کا data کش ہوگا جس کو آپ نے select کیا یہاں سے ہم اس کو ہٹا کے یہ لیتے ok کرتے تو یہ دیکھیں آپ کے سامنے یا 2 کو select کر لیتے تو یہ filter کا option ہوتا ہے آپ اپنے data کو یہاں سے easily filter بھی کر سکتے I hope آپ کو یہ سمجھ نہ آیا ہوگا اسی طرح آپ کے پاس یہاں پہ record option find آپ نے یہاں پہ کسی نام کو سرچ کرنا ہے یہاں سے کر سکتے ہیں دیکھیں میں کلک کرتا ہوں find پہ اس طرح سے ہمارے پاس ایک dialogue box آتا ہے یہاں پہ لکھا find word یہاں ہم اس کو دیتے ہیں جو ہم نے find دیکھیں آپ کے پاس یہ نام یہاں پہ show ہو رہا اسی طرح اس کے ساتھ option ہے replace کا اگر آپ نے اس نام کو replace کرنا ہے کسی دوسرے نام سے تو اس کو آپ یہاں لکھ سکتے replace کرنا ہے اور یہاں پہ اس پہ replace click کر دیکھیں پہ دیکھیں 8 number پہ آپ کا نام جو ہے وہ change ہو چکا ہے اس کے بعد اب ہم دیکھتے ہیں کہ ہم basic formula کو کیسے لکھتے ہیں excel میں ہم نے کیا کرنا ہے دیکھیں یہاں پہ تمام subjects کرنا total کرنا ہے اس والے column میں تو جیسی میں نے اس کو select کیا select کرنے کے بعد آپ notice کریں یہاں پہ دیکھیں آپ کو sum show کر رہا ہے excel اس ہی کے برابر میں count ہے count کا مطلب 6 آپ کی values ہیں 6 cells count کی اس نے اس کا sum 220 ہے اور اس کی average یہ آپ کے سامنے لکھئے اگر اس پہ right mouse click کریں تو مزید کچھ options ہیں آپ یہاں لیکن ہم نے اس column میں اور اس cell میں ہم نے sum کرنا ہے اس کے لئے ایک option تو آپ کے پاس یہ ہے کہ یہاں سے editing group میں دیکھیں آپ کے پاس auto sum option ہے جیسی آپ اس پہ click کریں گے excel automatic اس range کو select کر لے اور آپ کا formula automatic اس میں enter ہو جائے گا اس میں دیکھیں c3 colon h3 c3 جو ہے وہ پہلا cell ہے c3 اور h3 اس کا last cell ہے یعنی c3 سے لے h3 تک جتنے بھی cell ہیں وہ اس range کا حصہ ہے آپ نے simply اس پہ enter press کر نا ہے enter press کرنے کے بعد یہاں دیکھیں آپ کو corner پہ ایک چھوٹا سا box نظر آ رہے جیسی ہم اس کو cursor اس کے اوپر لاتے تو یہ cursor ہمارا cross بن جاتا ہے اس کو double click کریں تو excel اس کو fill down کر دے گا یا اس کا دوسرا طریقہ یہ ہے اس کو آپ undo کریں یا ہم manual formula لکھتے ہیں is equal to excel کا ایک function ہے sum plus کرنے کے لئے sum اس کے بعد آپ نے bracket کو open کرنا ہے ہمیشہ formula کے نام کے بعد bracket open ہوتی ہے اس کے بعد ہم نے یہ range select کرنی ہے جس ہم sum کرنا ہے دیکھیں آپ کی range select ہو چکی ہے cell c3 سے h3 تک اب اپنے bracket کو کرنا close اور enter کر دینا enter کرنے کے بعد اس طریقے سے یہاں پہ آپ نے جب cross کا نشان آپ کے پاس آ رہا ہو تو double click کریں آپ یہ formula سارے copy ہو جائیں گے اس پہ bottom تک column i total کرنے کے بعد ہم چاہتے کہ ایک اور column یہاں پہ add کریں اور اس میں ہم اس کی percentage کو بھی لکھیں لکھیں simply ہم نے یہاں پہ j پہ right mouse click کرنا ہے اور یہاں insert پہ click کر دیں آپ کا column add ہو چکا ہے ہم یہاں پہ adding دے دیتے اس کو percentage کا mark دیتے اور enter کرتے تو percentage calculate کرنے کے لئے دیکھیں سب سے پہلے ہم is equal to کی sign لکھیں گے اس کے بعد یہ جو marks ہے حاصل کیے گئے divided by total marks total marks ہمارے پاس 450 ہیں ہم اس کو 450 کر کرتے اور اس کو یہاں سے double click کر 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 دیتے ہیں اب آپ نے کیا کرنا ہے یہاں دیکھیں number کے group میں یہ percent کی sign ہے آپ ایک دفعہ click کر دیں جیسی آپ click کریں گے آپ یہاں پہ آپ کی percentage show ہو رہی ہے یہ already selected ہے اس کو centralize کر دیتے ہیں چاہیں تو اس کا color بھی change کر دیں اس percentage کے column کو دوبارہ select کر تے select کرنے کے بعد دیکھیں یہاں پہ number کے group میں یہاں option ہے آپ کے پاس increase decimal اس پہ ایک دفعہ click کریں تو آپ دیکھیں point کے بعد ایک decimal add ہوگے آپ کے پاس ایک اور دفعہ کریں گے تو دو اور اسی طرح یہ بڑھتے جائیں گے آپ کو جتنے decimal places یہاں پہ چاہیے ہوں آپ یہاں سے decrease اور decrease کر سکتے ہیں اب sometimes ایسا ہوتا ہے ہمیں تمام records نہیں چاہیے ہوتے کچھ records ہم temporary hide بھی کر سکتے ہیں جیسا کہ یہ ہم نے hide کر نے تمام columns ہم نے select کیا right mouse click کرنے کے بعد یہاں سے hide پہ click کر دیں دیکھیں آپ کے تمام columns جیسے hide ہو چکے ہیں صرف ہمارے پاس یہ والی detail جو ہمیں چاہیے وہ موجود ہے unhide کرنا ہے اس area کو select کریں left اور right جس کے بیچ میں آپ hidden columns ہیں اسی طرح right click کریں اور یہاں unhide پہ click کر دیں تو آپ کے columns unhide ہو جاتے ہیں اب ہم نے اس پورے table کو copy کرنا ہے new sheet میں اس کو select کر لیتے سب سے پہلے پورے table کو آپ select کریں اس کے بعد یہاں first آپ کا group ہے clip board یہاں سے آپ نے copy پہ click کرنا ہے اور اس کے بعد ہم چلتے next sheet پہ یہاں پہ آکھ آپ نے simply paste پہ click کر دینا ہے تو دیکھیں آپ کا تمام data اس میں copy اور paste ہو چکا ہے اب ہم چاہتے کہ یہ subject کے column ہے یہ delete کر دیں ان تمام columns select کریں select کرنے کے بعد ہم لوگ اس دقاء یہاں سے delete کریں گے دیکھیں delete کلک کیا convert کرنا ہے تاکہ جب ہم یہ column delete کریں تو یہ ہمارا formula یا number as it is رہے ان دونوں column کو آپ select کر لیں select کرنے کے بعد copy کریں کریں پھر right mouse کلک کریں یہاں دیکھیں آپ کے پاس ایک option ہے paste special اس پہ کلک کریں پھر مزید کچھ options آئیں گے آپ کے پاس یہاں سے آپ نے values پہ check کرنا ہے اور copy کر دینا ہے اب دیکھیں آپ یہاں سے formula ہٹ چکے اب ہم ان columns کو easily delete کر سکتے ہیں یہاں سے دیکھیں آپ پہ جو ان columns کی values تھی اس میں کوئی error نہیں آیا اس بات یہاں last میں ہم نے column add کرنا ہے date of birth کے لئے میں یہاں پہ لکھتا ہوں date اور نیچے والے cell میں لکھتا ہوں اس کیا reason میں بھی آپ بتاتا ہوں دیکھیں جیسی میں enter کرتا ہوں آپ notice کریں ہمارے یہاں cell کا color ہے اور font style ہے یا font color ہے وہ سب excel نے اس match کر دیا لیکن یہ والا cell ہے اس نے match نہیں کیا تو sometimes ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کا اس formatting ہمیں پرس کریں یہاں پہ چاہیے اس والے cell پہ click کریں click ہمیں month لکھنا ہے اس کے بعد date لکھنی ہے اور اس کے بعد year لکھنا ہے اس طرح دوسرا بھی fill کرتے ہے اس column میں ہم نے date کو entry کر لیا ہے اب ہم چاہتے ہیں اس کا format change کے جائے دیکھیں سب سے پہلے اس column کو select کریں گے آپ notice کریں اس وقت اس کے borders بھی نہیں ہیں اور date کس style سے show ہو رہی ہے آپ کو یہ بھی notice کریں ہم یہاں پہ font کے group پہ آتے ہیں اور یہاں پہ border option پہ klik کرتے last پہ آپ کے پاس دیکھیں ایک option ہے more borders اس کو select کرتے تو آپ کے پاس دیکھیں یہ format cell کا ایک طورہ dialogue box آگیا ہے اگر آپ اس کو cancel کریں اور یہاں right mouse klik کریں اور یہاں سے format selfie klik کریں تو یہی options آپ کے پاس آئیں گے اب ہم نے کیا کرنا ہے دیکھیں سب سے پہلے یہاں border کے option میں ہے border ہم یہاں دے دیتے ہے یہ آپ boundary ہے یہ بھی select کر لیتے ہیں یہ کرنے کے بعد number کے option میں آتے number میں یہ ہماری date اور اس list سے ہم نے date کو select کرنا ہے select کرنے کے بعد یہاں پہ آپ کو دیکھیں اس کے کچھ format show کر رہی ہے ہم چاہتے ہیں کہ ہماری date اس format میں show ہوں پہلے date ہو اس کے بعد month month کے تین initials اور اس کے بعد year اس کو ہم select کیا اور ok کر دیں گے borders بھی format چینج ہو چکا ہے again دیکھتے ہیں format cell option کو دیکھیں کلک کریں اس پہ format cell پہ یہاں آپ کے پاس مزید options ہیں number کے format کو change کرنے کے لیے اس کے بعد alignment ہے یہ alignment بلکل ایسا ہی کام کرتی جیسے alignment کا group ہے آپ یہاں سے بھی اس کو select کر سکتے یہ جو ہے آپ کے text کو اگر آپ نے rotate کرنا ہے دیکھیں میں اس کو select کرتا ہوں date کو یہاں select کرتا ہوں format cell یہاں جا کے میں اس کو 90 degree کر دیتا ہوں اور ok کرتا ہوں دیکھیں آپ کی یہاں ہے وہ rotate ہو چکی ہے اس کو undo کریں اس طرح ہم نے date کا format change کیا تھا آپ اس کو ایک اور طریقے سے بھی change کر سکتے select کریں اور یہاں کے دیکھیں اس میں آپ already date show رہا ہے یہاں پہ short date ہے یہ آپ short date پہ click کیا اور اس کے بعد ہے long date long date پہ click کیا تو دیکھیں آپ کو یہ day بھی show کر رہا ہے اور date بھی show کر رہا ہے time ہے اور دوسرے بہت چارے اس میں options ہیں ہم اس کو ایسی رہنے دیتے ہیں یہاں tabs کو دیکھ لیتے ہیں دیکھیں ہمارا insert tab ہے اس پہ نے click کیا تو کچھ اور options آ رہے ہیں ہمارے پاس یہ pivot table ہے اس پہ ہماری detail سے video موجود ہے آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں pivot table کیا ہوتا ہے اس کے علاوہ اس پہ بھی ہماری video موجود ہے table پہ یہاں insert picture میں اگر آپ نے کوئی picture insert کرنی ہے پائل میں اس option سے یہاں سے picture کا size آپ adjust کر لیں اس درہ آپ کے پاس مزید options insert میں آ جائیں online picture shape یہاں آپ کے پاس shapes ہیں بہت ساری جو بھی آپ کو اس میں سے insert کرنی آپ select کریں like ہم اس کو لے لیتے کلک اور drag کریں تو آپ shape یہاں میں draw ہو جائے گی page layout tab کو دیکھتے ہیں اس پہ click کریں یہاں سے ہم اپنی main sheet میں آ جاتے ہیں page layout کو بہتر سمجھ نی کے لیے آپ اپنے keyboard سے ctrl p press کریں یا file پہ آکے آپ نے print پہ click یہ سیریے سے آپ یہاں سے zoom in اور zoom out کر سکتے ہیں اس والے button سے آپ margins کو on off کر سکتے ہیں اب یہ ہمارا مکمل جو تمام table تھا وہ ایک page بے نہیں ہے ہم ان margins کو adjust کر سکتے ہیں یہاں سے ان کو بھی adjust کر سکتے ہیں تاکہ ہمارے پاس space بڑھے دیکھیں پہ columns add ہوتے جا رہے یا آپ یہاں دیکھیں آپ کے پاس margins option ہے یہاں پہ ہم narrow کر دیتے زیادہ سے زیادہ space کے لئے دیکھیں آپ کے اور space آگئی اس میں دیکھیں ابھی بھی ہمارا جو پورا table تھا وہ ایک page پہ نہیں آیا تمام columns یہاں سے آپ دیکھ سکتے یہ page 1 ہے page 2 اور دیکھیں یہ page 3 پہ ہمارے دو columns یہاں دیکھیں no scaling پہ ہم click کرتے ہیں اور اس میں ایک option ہے fit sheet on one page ایک تو یہ ہے اور ایک ہے fit all columns on one page اس پہ ہم click کرتے ہیں تو دیکھیں آپ کی جتنے بھی columns سے وہ Excel نے خود ہی automatic ایک page پہ adjust کر دی ہیں اب یہ دو pages ہیں اس والے option سے آپ paper select کریں اپنا زیادہ A4 کا paper ہم use کرتے ہیں تو A4 ہم select کر لیں گے اس کے بعد portrait یا landscape میں landscape کرتا ہوں دیکھیں آپ کا print کچھ اس طرح سے آئے گا دوبارہ اس کو portrait کر دیتے ہیں یہاں سے آپ ہمارے دو pages ہیں پہ دیکھیں اگر آپ چاہتے ہیں آپ صرف پہلے page کا print دیں تو یہاں پہ one اور یہاں پہ one لکھ دیں اور print دیں اسی طرح یہ آپ کا printer show ہوگا جس area میں آپ نے copies کو لکھنا ہے کتنی copies آئیں آپ کو پانچ copies آئیں تو پانچ لکھیں تو یہ کچھ basics تھی print یا page layout کے بارے میں اسی طرح ہمارے دوسری tabs ہیں formula یہ تمام formulas ہیں recently used financial formulas logical اور یہ تمام formulas سے related tab اس کے علاوہ data کا tab data tab میں ہمارے پاس یہ option میں آپ کو بتا چکا ہوں sort اور filter اس کے علاوہ یہ data validation کا option ہے اس کو دیکھ لیتے دیکھ یہ column last column میں classes کے نام میں میں نے classes کے نام کو یہاں لکھ دیا آپ کی understanding کے لیے اب میں چاہتا ہوں کہ اس column میں ان classes کے علاوہ کوئی empty نہ ہو سکے یا user کو یہاں پہ drop down list show ہو جس سے وہ نام select کرے تاکہ کوئی mistake نہ ہو تو کیا کریں سب سے پہلے آپ اس column کو select کریں select کرنے کے بعد یہاں data validation پہ ہم click کریں گے کچھ اس طرح کا ہمار پاس ایک box آئے گا یہاں allow میں آپ click کریں اور یہاں سے ہم select کرنا ہے list کو list select کرنے کے بعد اس جگہ پہ source والی جگہ پہ ہم سے پوچھ رہا ہے source کیا ہے ہم نے simply اس والی column کو یہاں select کر لینا select کرنے کے بعد ok کر دیکھیں جیسے ہم نے ok کیا یہاں کوئی show تو نہیں ہو رہا لیکن click کریں تو دیکھیں آپ کے پاس یہاں بیک box آ رہا ہے اس کو click کریں یہاں list میں آپ کو تمام class کے نام show ہو رہے ہیں اب آپ accept نہیں کرے گا دیکھیں آپ کچھ بھی اس میں type کریں تو error show ہوگا آپ کو صرف اور صرف وہی values اس میں add ہو سکتی ہیں جو آپ list میں show ہو رہی ہیں اور اس کو data validation کہتے ہیں next ہمارے پاس ہے review tab اس کو open کرتے review tab میں ایک ہمارے option ہے new comment کا میں چاہتا ہوں کہ یہ جو ہمارا sell ہے اس میں comment add کرنا چاہتا ہوں اس کو select کریں اور یہاں پہ click کر دیں یہاں آپ اپنا comment type کریں گے میں کچھ بھی comment لکھ دیتا ہوں comment لکھ نے کے بعد آپ کہیں بھی ایک جگہ click کر دیں دیکھیں اب اس sell میں ہمارا comment add ہو چکا ہے یہ corner پہ آپ کو چھوٹا سا red color کا triangle نظر آ رہا ہے جیسے میں اس پہ cursor لاؤں گا آپ کا comment open ہو گیا ہے اس طرح اگر آپ اس کو delete کرنا چاہیں تو sell کو select کریں اور یہاں سے delete کر دیں اب کرتا ہے اگر میں یہاں سے scroll down کرتا ہوں تو آپ notice کریں ہماری headings تھی وہ بھی اس کے ساتھ اوپر چلے گئی ہیں ہمیں یہ نہیں پتا چل رہا یہ ریکارڈ کیا ہے یہ کیا ہے یا یہ نام کس کے ہیں تو ہم چاہتے ہیں کہ ہم اس scroll down کریں تو ہماری جو headings ہیں یہ اپنی جگہ پہ موجود رہے اس کے لئے کیا کریں گے ہم اس cell کو select کرتے اس کی وجہ کیا ہے اس cell کے جو اوپر کی rows ہے وہ lock کرنی ہم نے اور اس کے left end پہ columns ہیں ان کو ہم لگ کرنا ہے اس کو select کرتے اور یہاں freeze pen پہ جا کے اس پہلے option پہ click کرتے اب اگر میں اس کو scroll down کرتا ہوں دیکھیں آپ کی top headings ہیں وہ اپنی جگہ پہ ہیں اور اس طرح اگر میں اس کو right پہ move کرتا ہوں تو ہمارے جتنے بھی columns ہیں وہ اپنی جگہ پہ موجود ہیں اس طرح سے آپ freeze کرنا ہو اس option میں آئیے اور یہ دیکھیں اب یہ unfreeze ہو چکا ہے اس کو unfreeze پہ click کر دیں تو دوستو امید کرتے ہیں کہ آج کی ویڈیو سے آپ نے بہت کچھ سیکھا ہوگا ہماری پوری کوشش تھی کہ ایک ہی ویڈیو میں تمام basic topic کو cover کے جائے اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہو تو چینل کو subscribe کیجئے ویڈیو کو like کیجئے اور اگر کوئی suggestion ہو تو ہمیں comment section میں ضرور بتائیے جب ملیں گے ایک اور نئی ویڈیو میں تب تک کیلئے اجازت دیجئے اللہ حافظ